نمشکار پنجاب کے سری ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں انیل پراشر کون کہتا ہے پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا کون کہتا ہے پانی بے رنگ ہوتا ہے یہ تصویریں پانی کے بربادی والے رنگ کی ہیں وہ بربادی والا رنگ جو خطرے کے لال نشان سے بھی خطرناک ہے ہیماچل میں تباہی کا مانسون پردیش پر پانی کا پرہار باڑ سے ہاہکار ٹوکتے پہاڑ کاروں کا قبرستان اور سڑکوں پر سیلاف پانی کے اس رنگ نے ہیماچل کو ان دنوں بے رنگ کر دیا ہے یہاں آپ کو ہر وہ تصویر دکھے گی جو پانی سے خراب ہوئی ہے سب سے پہلے ان تصویروں کو دیکھئے یہ منالی ہے منالی محبت والی لیکن قدرت نے اس محبت والی منالی کو ایسے غہرے زکم دیئے ہیں مانو اس نے کوئی دھوکھا کھایا ہو ان جکموں کو بھرنے میں نہ جانے کتنا وقت لگے گا اور منالی والوں کو تو قدرت کا یہ گصہ جیسے تباہ ہی کر گیا ہو کئی کروڑ کا نقصان ہوا ہے اتنا ہی نہیں ہیماچل سرکار کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ بھی ان جکموں کو تورنٹ نہیں بھر پائے گا منالی کے بعد رازدھانی شملہ کا حال دیکھ لیجئے سمجھ نہیں آتا کہ ایک برسات میں قدرت کے پاس اتنا پانی کیسے ہے آج قدرت جیسے شملہ پر سب سے زیادہ روئی ہو اور گصے میں تباہی مچائی ہو یہ تصویریں روڑوں کے چڑگاؤں کی ہیں جہاں بادل فٹا اور علاقہ پانی پانی ہو گیا گھر ٹوٹے سڑکیں ٹوٹی راستے تباہ ہوئے اور واہن کو تو جیسے موت کی نیند سلا دیا پانی کا پرہار اتنا زوردار تھا کہ مٹی تو مٹی پتھروں کو بھی بہا لے گیا گاڑیاں تو مانو گاڑیاں نہیں کوئی خلونہ ہے کوئی تیر رہی تو کوئی بہ کر آ رہی ہے واہنوں کو اوندھے مو سلا دیا وہیں کاروں کا قبرستان بنا دیا یہاں ایک گھر ملبے کی چپیٹ میں آیا ہے اور چپیٹ میں آنے سے تین لوگ لا پتا ہیں ادھر کوٹکھائی میں بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے یہاں بھی بھاری تباہی ہوئی ہے ایک دھارے پر ملبہ گرنے سے نیپالی مول کے پتی پتنی کی موت ہو گئی کوٹکھائی اسپتال کی نچلی منزل پوری طرح سے جل مگن ہو گئی ادھر خالٹو نالا میں ایک بھون جمی دوز ہو گیا اور دو بھونوں کو خطرہ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ کوٹکھائی برسہ سٹینڈ کا ایک حصہ دھنش چکا ہے اور پوری بیلڈنگ کو بھی بھاری خطرہ بنا ہوا ہے ادھر منڈی کو بھی ملال ہے کیونکہ چھے میل کا حال بے حال ہے لگاتار پہاڑی درک رہی ہے اب تو شاید بھی بھاگ بھی سے پریشان ہو چکا ہے ایک بار پھر یہاں پتر گرے ہیں اور یاتا یاد پوری طرح سے بند ہو چکا ہے بارش رکے گی تو ملبہ ہٹانے کا کام شروع کیا جائے گا ادھرونہ میں سوان کھڑ اور سرمور کی مارکنڈا ندی کا بھی روتر روپ دکھا ہے پانی اوورفلو ہے یہ سیلاب نہیں سنامی ہے کھڑوں کا ایسا روپ کہ رونکٹے گھڑے ہو جائیں پانی کی ایسی دھار جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جانے کو اتاولی ہے سوان اور مارکنڈا ہی نہیں ہیماچل کے لگ بھگ سب ہی ندی نالوں کا روپ اتنا وکرال ہو چکا ہے کہ کب کچھ بھی اپنے ساتھ بہا لے جائے کوئی نہیں جانتا کنارے کیسے بچے یہ تو قدرت ہی جانے اور آس پاس رہنے والے لوگوں کی حالت کیا ہوگی یہ اندازہ لگانا بھی بلکل آسان ہے گسائی بیاس نے تو اونہ کے مرواڑی اور پنجاب کے صدھانی گاؤں کو جوڑنے والے پل کا قوضوے توڑ دیا ہے مہمنڈی کے سراج کے بنگ نالا میں تو جیسے سیلاب آ گیا اور اس سیلاب کے ساتھ بہ کر نا جانے کیا کیا آیا ملبا پتھر چٹانے اور لکڑی کے سلیپر عالم ایک بار پھر ویسا ہی تھا جیسے قدرت نے تھناغ میں تباہی مچائی تھی نالے میں آئی تباہی نے گھروں کو ایسے تباہ کر دیا تھا مانو کاغذ کے بنے تھے پہلے بارش کا انتظار کرتے تھے لیکن جب یہ انتظار پورا ہوا تو ہر طرف ہاہا کار مچ گئی پردیش پانی پانی ہے اور آفت میں زندگانی ہے خیر منجاب کیسری آپ سے یہی اپیل کرتا ہے کہ ندین نالوں کے کنارے جانے سے بچیں اور خود کو سرکشت ستان پر رکھیں